آئیے دوستو تاریوں کی اسی گڑ گڑا ہٹ میں میں آج کے شاعر کو پیش کرنے جا رہا ہوں جو آج کے موضوعات پر قلم اٹھاتے ہیں اپنے اندر اس کو بساتے ہیں اپنے احساس سے ملاقات کراتے ہیں اور پھر وہ سارا جو آج کا ماحول اور آج کی حالات ہیں اس کو قرطاز پہ رقم کر دیتے ہیں لکھ دیتے ہیں جناب وصیم راجیو پوری جو بہت دور دراز سے آپ کے شہرے ہیں میں تشریف لائے ہیں میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اس محفل میں اپنا کلام پیش کریں تعلیوں بھرپور تعلیوں سے استقبال کریں جناب وصیم راجیو پوری صاحب بہت شکریہ میں دیکھیں کچھ شاعری آپ کو سنانا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے کچھ سچی سچی باتیں کرنا چاہتا ہوں اگر میں سچ کہوں گا تو مجھے لگنا چاہیے کہ آپ تک میرا شیر پہنچا آج کرتا ہوں آج کرتا ہوں کہ وقت کے بدلے ہوئے تیور بدلنے چاہیے وقت کے بدلے ہوئے تیور بدلنے چاہیے خون میں دوبے ہوئے منظر بدلنے چاہیے وقت کے بدلے ہوئے تیور بدلنے چاہیے خون میں ڈوبے ہوئے منظر بدلنے چاہیے اور بھائی چارہ ہر طرف ہو جائے گا تم دیکھنا بس ہمارے ملک کے رہبر بدلنے چاہیے بہت اچھے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ کے جذبات کی بات ہوگی آپ کے حساسات کی بات ہوگی بہت اچھے دوبارہ غصیم بھائی بہت شکریہ آپ سبھی حضرات کی جانب سے زوردار استقبال کی بہت شکریہ بہت شکریہ آج کرتا ہوں کہ وقت کے بدلے ہوئے تیور بدلنے چاہیے خون میں ڈوبے ہوئے منظر بدلنے چاہیے اور بھائی چارہ ہر طرف ہو جائے گا تم دیکھنا بس ہمارے ملک کے رہبر بدلنے چاہیے بہت شکریہ اور یہی سے پیش کرتا ہوں کہ بھائی بھائی ہے یہاں ہندو مسلمان سبھی تم کو ایسا تو کہیں پیار نہیں مل سکتا بہت اچھے بھائی بھائی ہے یہاں ہندو مسلمان سبھی تم کو ایسا تو کہیں پیار نہیں مل سکتا اور ملک آزاد کیا اور تمہیں سوپ دیا تم کو ہم جیسا وفادار نہیں مل سکتا بہت اچھے بہت شکریہ میں بے پیش کرتا ہوں آپ کے جذبات کی ترجمانی ہوڑے پورا مجمع تعلیم بجا کر استقبال کریں بہت سچی سچی بات بہت کھڑی کھڑی بات از کرتا ہوں کہ بھائی بھائی ہیں یہاں ہندو مسلمان سبھی تم کو ایسا تو کہیں پیار نہیں مل سکتا اور ملک آزاد کیا اور تمہیں سوپ دیا تم کو ہم جیسا وفادار نہیں مل سکتا اور اسی سلسلے کے چار مصرے از کرتا ہوں کہ تم تم محبت سے گلے ہم کو لگاؤ تو صحیح تم محبت سے گلے ہم کو لگاؤ تو صحیح تم محبت سے گلے ہم کو لگاؤ تو صحیح تم نے نفرت کو سما دھان سمجھ رکھا ہے تم محبت سے گلے ہم کو لگاؤ تو صحیح تم نے نفرت کو سما دھان سمجھ رکھا ہے اور ہم تو چیونٹی سے بھی رکھتے ہیں بچا کر پاؤ اور تم نے ہمیں بے جان سمجھ رکھا ہے آج کہتا ہوں کہ تم محبت سے گلے ہم کو لگاؤ تو صحیح تم نے نفرت کو سما دھان سمجھ رکھا ہے ہم تو چونٹی سے بھی رکھتے ہیں بچا کر پاؤں اور تم نے ہمیں بے جان سمجھ رکھا ہے حضرت یہ چار مصرے سلسلے کے آخری پیش کرتا ہوں پھر اس کے بعد جو میرا رنگ ہے جس طرح کی میں شاعری کرتا ہوں وہ میں آپ کی خدمتوں پیش کروں گا دراصل میں کئی سال کے بعد آیا تو میں آپ کو بیدار کرنا چاہتا تھا اور سچی باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا اعز کرتا ہوں کہ ازل سے یاد رکھنا تا عجل ہو ہی نہیں سکتا ازل سے یاد رکھنا تا عجل ہو ہی نہیں سکتا کوئی قرآن سے بڑھ کر عطل ہو ہی نہیں سکتا ازل سے یاد رکھنا تا عجل ہو ہی نہیں سکتا کوئی قرآن سے بڑھ کر عطل ہو ہی نہیں سکتا اور یہی قانون ہے اپنا یہی ایمان ہے اپنا شریعت میں کوئی رد و بدل ہو ہی نہیں سکتا با 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 بہت اچھے با 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 پیش کرتا ہوں بہت اچھے با 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 پیش کرتا ہوں آرز کرتا ہوں کہ ازل سے یاد رکھنا تا عجل ہو ہی نہیں سکتا کوئی قرآن سے بڑھ کر عطل ہو ہی نہیں سکتا اور یہی قانون ہے اپنا یہی ایمان ہے اپنا شریعت میں کوئی رد و بدل ہو ہی نہیں سکتا بہت شکریہ آزاد میں نے کچھ شیر بہنوں کے لئے کہے ہیں کچھ بیٹیوں کے لئے کہے ہیں یہاں مجمع میں میری بیٹیاں بہنیں بھی موجود ہیں میری ماں بھی موجود ہیں میرے کچھ نوجوان دوست بھی یہاں موجود ہیں میں کچھ شیر ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں ارز کرتا ہوں کہ آج کا لعو جہاد کا دور ہے وہاں سے میں چار مزرے اور اپنی بہنوں کو میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں ارز کرتا ہوں کہ ہر طرف شور ہے شہرت ہے زمانے بھر میں ہر طرف شور ہے شہرت ہے زمانے بھر میں آج بھی زندہ شرافت ہے زمانے بھر میں ہر طرف شور ہے شہرت ہے زمانے بھر میں آج بھی زندہ شرافت ہے زمانے بھر میں لڑکیوں گھر میں رہو گھر سے نہ بھاگو ہرگز آپ کے باپ کی عزت ہے زمانے بھر میں بہت خورت ہے بہت خورت ہے آج بھر میں آج بھر کرتا ہوں کہ ہر طرف شور ہے شہرت ہے زمانے بھر میں ہر طرف شور ہے شہرت ہے زمانے بھر میں آج بھی زندہ شرافت ہے زمانے بھر میں اور لڑکیوں گھر میں رہو گھر سے نہ بھاگو ہرگز آپ کے باپ کی عزت ہے زمانے بھر میں بہت شکریہ پیش کرتا ہوں دیکھئے میں نے بیٹیوں بہنوں کے لیے شیر پڑھے تو نوجوان دوستوں کے لیے بھی شیر پڑھتا ہوں ارز کرتا ہوں ارز کرتا ہوں کہ میرے خیال سے جینے کا حق نہیں ان کو میرے خیال سے جینے کا حق نہیں ان کو جو خاندان کی پگڑی اچھال دیتے ہیں میرے خیال سے جینے کا حق نہیں ان کو جو خاندان کی پگڑی اچھال دیتے ہیں اور وہ اپنی بہنوں سے کیسے نظر ملاتے ہیں وہ لڑکیوں پہ جو تیزاب ڈال دیتے ہیں آج کرتا ہوں کہ دل سمجھ کر دل سمجھ کر جسے چاہا وہی پتھر نکلا دل سمجھ کر جسے چاہا وہی پتھر نکلا ساری دنیا سے جدہ میرا مقدر نکلا دل سمجھ کر جسے چاہا وہی پتھر نکلا ساری دنیا سے جدہ میرا مقدر نکلا اور لا گربت رہی کردار کا سودا نہ کیا گھر سے نکلا تو صدا سر کو اٹھا کر نکلا لا گربت رہی کردار کا سودا نہ کیا گھر سے نکلا تو صدا سر کو اٹھا کر نکلا اور یہ چار مصرے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں مجھے بہت عزیز ہیں میرے بزرگ یہاں مجھے نظر آ رہے ہیں جی میں پڑھتا ہوں عاشم بھائی کا حکم ہے چار مصروں کے لیے دیکھیں سنیے اب آپ مشکل سے تین چار منٹ مجھ سے مخاطب رہیے انشاءاللہ آپ کو وہ شاعری سنا کے جاؤں گا جب آپ اپنے گھر جائیں گے یا دوست احباب ملیں گے تو انشاءاللہ میرا کوئی شیر ضرور آپ ان کو سنائیں گے انشاءاللہ وہ شاعری آپ کو سناوں گا عز کرتا ہوں دیکھیں بزرگ یہاں تشریف رکھتے ہیں آپ کے گھر میں والدین ہیں ضعیف ہیں لڑکھڑا کے چلتے ہیں آپ جوان ہیں آپ کا دل کیا کہتا ہے میں نے ان کو چار مصرے بنایا ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں عز کرتا ہوں دیکھیں ابرار بھائی عز کرتا ہوں کہ پڑھائی چھوڑ دوں اپنی کتابیں باندھ لوں اپنی پروں کو کٹ ہی ڈالوں اڑانے باندھ لوں اپنی پڑھائی چھوڑ دوں اپنی کتابیں باندھ لوں اپنی پروں کو کٹ ہی ڈالوں اڑانے باندھ لوں اپنی ایک خیال آتا ہے کمزوری میں چلتے دیکھ کر اکثر اب اپنے باپ کی تانگوں سے تانگیں باندھ لوں اپنی دیکھیں اچھا شعر میں نے آپ کو سنایا تھا میں پھر پڑھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ لوگوں تک نہ پہنچاؤ آج کرتا ہوں کہ پڑھائی چھوڑ دوں اپنی کتابیں باندھ لوں اپنی پروں کو کاتھی ڈالوں اڑانے باندھ لوں اپنی وہ خیال آتا ہے کمزوری میں چلتے دیکھ کر اکثر اب اپنے باپ کی ٹانگوں سے ٹانگیں باندھ لوں اپنی آج کرتا ہوں کہ یہ زمانہ بڑا شاتر ہے نظر دیکھ نہ لے میری آنکھوں میں محبت کا اثر دیکھ نہ لے یہ زمانہ بڑا شاتر ہے نظر دیکھ نہ لے میری آنکھوں میں محبت کا اثر دیکھ نہ لے اور آج کل جسم دکھانے کا چلن ہے ہر سو پہلے عورت کوئی ڈر تھا کوئی سر دیکھ نہ لے آج کل جسم دکھانے کا چلن ہے ہر سو پہلے عورت کوئی ڈر تھا کوئی سر دیکھ نہ لے اچھا میں ایک نظم مضمل بھائی کبھی حکم ہے اور کئی دوستوں کا حکم ہے وہ میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں اس سے پہلے تین چار شعر آپ کو تحفتاً سنانا چاہتا ہوں عز کرتا ہوں کہ اس داستہ میں موت کا قصہ بھی آئے گا اس داستہ میں موت کا قصہ بھی آئے گا سانسوں کے کاروبار میں گھٹا بھی آئے گا اب یہاں سے آپ شعر سنیے کہ اس داستہ میں موت کا قصہ بھی آئے گا سانسوں کے کاروبار میں گھٹا بھی آئے گا یہ سوچ کر میں کوئی لڑائی نہیں لڑا یہ سوچ کر میں کوئی لڑائی نہیں لڑا میں جاؤں گا تو ساتھ میں بیٹا بھی آئے گا یہ سوچ کر میں کوئی لڑائی نہیں لڑا میں جاؤں گا تو ساتھ میں بیٹا بھی آئے گا اور دیکھو کبھی امید کا دامن نہ چھوڑنا بیٹی خدا نے دی ہے تو رشتہ بھی آئے گا بہت شکریہ یہ سوچ کر میں کوئی لڑائی نہیں لڑا میں جاؤں گا تو ساتھ میں بیٹا بھی آئے گا اور دیکھو کبھی امید کا دامن نہ شوڑنا بیٹی خدا نے دی ہے تو رشتہ بھی آئے گا اور خدمت یہ سوچ کر بھی کرو والدین کی خدمت یہ سوچ کر بھی کرو والدین کی اس زندگی میں تم پہ بڑھاپا بھی آئے گا خدمت یہ سوچ کر بھی کرو والدین کی اس زندگی میں تم پہ بڑھاپا بھی آئے گا دیکھیں ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے صبر وہ میں آپ کی خدمت پر پیش کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ بلکل خاموشی سے دو تین منٹ کی نظم ہے وہ میری آپ تک پہنچ جائے وہ نظم اس سے پہلے یہ مطلع میں اس کی بھومی کا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں عز کرتا ہوں کہ دل کا آنگن بھیگا بھیگا آنکھ کے آنسو سوکھے ہیں دل کا آنگن بھیگا بھیگا آنکھ کے آنسو سوکھے ہیں آج تو اللہ کام دلا دے کل سے بچے بھوکے ہیں نظم کا عنوان ہے صبر وہ میں آپ کے خدمت پیش کرتا ہوں سنیے عز کرتا ہوں کہ ایک دن ایک غریب کا بیٹا اپنے والد سے پوچھے بیٹھا کب تلک ایک روٹی بانٹیں گے کب تلک دنیا ایسے کاتیں گے عید پر بھی پرانے کپڑے تھے سب مجھے دیکھ دیکھ ہستے تھے سنگ بچے نہیں کھلاتے ہیں کہہ کے مفلس مجھے چڑاتے ہیں کب تلک ہم سہیں گے ظلم و ستم کب کرے گے وہاں پر احم و کرم سن کے والد کے عشق بہنے لگے اور بیٹے سے اپنے کہنے لگے وقت مانا ہمارے ساتھ نہیں فکر کی بھی تو کوئی بات نہیں اس خدا کو تو مانتا ہے تو امتحان کیا ہے جانتا ہے تو پہلے مشکل وڑا لیتا ہے پھر خدا امتحان لیتا ہے وہی بندہ تو خاص ہوتا ہے امتحان میں جو پاس ہوتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ میں بے پیش کرتا ہوں آج کرتا ہوں کہ ایک دن ایک غریب کا بیٹا اپنے والد سے پوچھے بیٹھا کب تلک ایک روٹی بانٹیں گے کب تلک دنیا ایسے کاتیں گے عید پر بھی پرانے کپڑے تھے سب مجھے دیکھ دیکھ ہستے تھے سنگ بچے نہیں کھلاتے ہیں کہہ کے مفلس مجھے چڑھاتے ہیں کب تلک ہم سہیں گے ظلم و ستم کب کرے گا وہ ہم پر رحم و کرم سن کے والد کے عشق بہنے لگے اور بیٹے سے اپنے کہنے لگے وقت مانا ہمارے ساتھ نہیں فکر کی بھی تو کوئی بات نہیں اس خدا کو تو مانتا ہے تو امتحان کیا ہے جانتا ہے تو پہلے مشرم اڑال دیتا ہے پھر خدا امتحان لیتا ہے اس غریبی سے پیار کر بیٹا سبر کیا شہ ہے میں بتاتا ہوں داستہ سبر کی سناتا ہوں میرے آقا بتا گئے سب کو راہ جنت دکھا گئے سب کو یاد رکھنا یہی حقیقت ہے سبر کرنا بڑی عبادت ہے دن گزارے ہیں آپ نے اکثر پیٹ پر اپنے باندھ کر پتھر سبر سارے صحابیوں نے کیا کربلا میں حسینیوں نے کیا ہسنے والوں کو تو بتا دینا داستہ سبر کی سنا دینا اور کہنا کہ حق پہ مرتے ہیں ہم حسینی ہیں سبر کرتے ہیں ہم حسینی ہیں سبر کرتے ہیں واہ واہ واسم صاحب کیا کہنا ہے پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں آج کرتا ہوں کہ وہی بندہ تو خاص ہوتا ہے امتحاں میں جو پاس ہوتا ہے سبر کو افتیار کر بیٹا اس غریبی سے پیار کر بیٹا سبر کیا شہ ہے میں بتاتا ہوں داستہ سبر کی سناتا ہوں میرے آقا بتا گئے سب کو راہ جنت دکھا گئے سب کو یاد رکھنا یہی حقیقت ہے سبر کرنا بڑی عبادت ہے دن گزارے ہیں آپ نے اکثر پیٹ پر اپنے بان کر پتھر سبر سارے 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 کربلا میں حسینیوں نے کیا ہسنے والوں کو تو بتا دینا داستہ سبر کی سنا دینا اور کہنا کہ حق پہ مرتے ہیں ہم حسینی ہیں سبر کرتے ہیں سن کے والد کی بات وہ بولا سبر دے مجھ کو ہے میرے مولا شکر ہر پل ادا کروں گا میں اب نہ ہرگز گلا کروں گا میں مفلیسی سے ہی آؤ پیار کریں کیوں نہ ہم سبر اختیار کریں کیوں نہ ہم سبر اختیار کریں موسیقی